ناظرین ہمارے مزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جتنی بھی بڑی شب آتی ہیں یا رمضان شرف کی طاق راتے ہوتی ہیں تو ہماری مساجد میں صلاة التصویح کا احتمام کیا جاتا ہے صلاة التصویح یعنی تصویح والی نماز اس نماز کی بڑی فضیلت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو صلاة التصویح کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صلاة التصویح کی نماز کس طرح پڑھنی ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے شب برائت کی رات ہو یا رمضان کی تاق راتیں ہو یا ہو سکے تو ہر شب کوئی آپ صلاة التصویح پڑھے جس کو اللہ نے توفیق بخشی ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی صلاة التصویح کی نیت یہ کرنی ہے کہ نیت کی میں نے چار اکاعت نماز صلاة التصویح کی اللہ تعالیٰ کے لیے موم رب قبل شریف کی طرف اللہ اکبر سب سے پہلے آپ جس طرح نماز میں سنہ پڑھتے ہیں اس طرح سنہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس میں سنہ پڑھنے کے بعد سورة الفاتحہ سے پہلے آپ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پندرہ بار ورد پڑھیں گے اس تصویح کو اس کے بعد تعوض و تصمیح پڑھنے کے بعد سورة الفاتحہ اس کے بعد کوئی بھی قرآن کی صورت ملائیں گے نوافل نماز میں سورة اخلاص کا پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے سورت کے بعد اسی تصویح کو آپ دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے دس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکو میں چلے جائیں گے رکو میں آپ سبحان رب العظیم تین بار پڑھنے کے بعد رکو کی حالت میں دس مرتبہ پھر اسی تصویح کو سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھیں گے پھر آپ سمی اللہ لی من حمیدہ پڑھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ کہا جاتا ہے جو کہ نماز میں واجب ہے قومے میں بھی دس مرتبہ اسی تصویر کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سجدے میں سبحان ربی العلا تین مرتبہ پڑھنے کے بعد دس بار اسی تصویر کو آپ پڑھیں گے اب ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جو گیپ آتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے جو کہ نماز میں واجب ہے اب جلسے کے مقام پر جب اللہ اکبر آپ نے کہا اور آپ بیٹھ گئے تو اب اسی تصویر کو دس مرتبہ آپ پڑھیں گے پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے اور دوسرے سجدے کی تصویر سبحان ربی العلا پڑھنے کے بعد آپ دس مرتبہ اسی تصویر کا ورد کریں گے اب اس طرح آپ کی ایک رکاعت مکمل ہو گئی اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے اب سورت الفاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ دوبارہ اسی تصویر کو پڑھنا ہے پھر سورت الفاتحہ اور سورت ملانی ہے پھر سورت ملانے کے بعد دس بار پڑھنا ہے اس طرح کل ایک رکاعت میں پچتر مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے گا اور کل چار کات میں تین سو مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھا جائے گا صلاة التصویر پڑھئے خوب احتمام کیجئے مجھ گناہگار کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ کریم مجھے اور آپ کو صلاة التصویر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں مجھے اور سورت ملانے کے بعد دس بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں